آج یعنی 24 اکٹوبر 2023 کو ویجے دش میں منائی جائے گی اس دن مریادہ پرشوتم شری رام نے دس سیر والے دشانند یعنی راون کا ود کیا تھا اسی لیے سے دشہرہ بھی کہا جاتا ہے دشہرہ ہندو کا ایک پرمک تیوہار ہے بھارت میں اس سے بہت ہی دھوم دام سے منائی جاتا ہے برائی پر اچھائی کی جیت اور آپسی پریم کا پرتیک ہے دشہرہ تیوہار چلیے جانتے ہیں دشہرے کی کیا کہانی ہے بیسے تو دشہرے پر بہت سی کہانیاں ہیں لیکن جو پرمک ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں بھگوان رام ایوڈیا نگری کے راجگمات اور ان کی پتنی سیتا اور چھوٹے بھائی لکشمن جن کو راجہ دشرت اور ان کی پتنی کے کئی نے چودہ ورش کے ونواز پر بھیج دیا تھا اسی کارن انہیں ایوڈیا نگری چھوڑ کر جانا پڑا تھا اسی بیچ کہا جاتا ہے کہ راون کی بہن سروپ نکھا جن کو لکشمن سے پریم ہو گیا تھا اور اسی وجہ سے لکشمن نے کرودھ میں آ کر سروپ نکھا کی ناک کو کار دیا تھا دوسری اور راون اپنی بہن کا اپمان سہن نہ کر سکا اور اہنکار میں آکے اس نے شری رام جی کی پتنی سیتا کا حرن کر لیا جس کے کارن شری رام کے ساتھ راون کا ید ہوا اور راون جی نے لنکا پر ویجے پرابت اور اسی اہنکار کو ختم کرنے کے لیے بھگوان وشنو نے راون جی کا افتار لیا سیتا حرن میں شری رام نے وانر سینا کے ساتھ راون پر آکرمن کیا جس میں ہنومان جی نے بھی ان کا ساتھ دیا اس یودھ میں راون کے چھوٹے بھائیوے ویشن نے بھی راون جی کا ساتھ دیا اور انت میں شری رام نے راون کو مار کر اس کے گھون کا ناش کر دیا تھا اسی لیے اس برائی پر اچھائی کی جیت پر پرتی ورش ویجے دشمی منائی جاتی ہے جسے دشہرہ بھی کہا جاتا ہے ایسے تو اور بھی کئی کہانیاں ہیں جسے راکشز مہیشہ سور کا ود کر ما درگا نے ویجے پرابت کی تھی اور پانڈو کا ونواس کے لیے دیوی ستی اگری میں سمال گئی تھی یہ بھی دشہرے سے جوڑی کہانیاں ہیں ان پرانک کتھاؤں کی مہتفتہ کو سمجھتے ہوئے دشہرہ منائی جاتا ہے اور ما درگا کی نو دن کی پوجہ کے بعد دسمیں دن جشن کے طور پر ویجے دشمی منائی جاتی ہے اس دن آج بھی کئی جوگوں میں ملے لگتے ہیں اور راملیلہ دکھائی جاتی ہے دشہرے والے دن راون کمکھرن میگنات کے پتلے بنا کر ستاپیت کیے جاتے ہیں اور گاؤں اور شہروں سے لوگ دشہرہ دیکھنے آتے ہیں اس افسر پر راملیلہ کمیٹی کی اور سے جھانکیاں پرسط کی جاتی ہے اور سوریہ است کے بعد پتلوں کو آگ لگا دی جاتی ہے اور پورا پنڈال بھگوان شری رام کے جائے کاروں سے گونج اٹھتا ہے دشہرے کے دن راون دہن شب مہورت پر ہی کٹنا چاہیے ایسا منا جاتا ہے کہ اس سے سبھی کاروں میں سفلتہ ملتی ہے پورے ورش کاریاں بینا کسی ویگھن میں سفل ہوتے ہیں اب کیونکہ موڈرن زمانہ ہے تو اس میں تیوہاروں کا مائنہ کافی بدل چکا ہے کئی پرتھاؤں کو لوگ آج بھی نہیں مانتے ہیں پہلے لوگ دشہرے کے دن ایک دوسرے کے گھر میں جاتے تھے جیسے جیسے سمیں بدلتا گیا زمانے نے بھی اپنے تیوہاروں کو منانے کے طریقے بدل دیئے پہلے لوگ دشہرے کے دن ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے تھے اور مٹھائیاں بانٹے تھے ایک دوسرے کو اور آپسی پریم پیار کو اور بڑھاوا دیتے تھے پر آج کل انٹرنیٹ کی یوگ میں لوگ اپنی بھدائیاں ہی میسیجز میں دیتے ہیں پہلے لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں سمیں پتر لے کے جاتے تھے لیکن آج لوگ اپنے گھروں میں مٹھائیاں وغیر آدھی لے کر جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو گریڈ کر دیتے ہیں جس سے اس پرف کی مہدفتہ کو کم ہوتا دیکھا جا رہا ہے دشہرے کی پوری جانکاری اور کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ سبھی کو دشہرے پرف کی ہاردیک شب کام نہ ہیں تازہ اپ ڈیٹس اور بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں